ان دو سالوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف میرٹ کی پاسداری کی ہے اب یہ کہا دینا کہ جی وہ زمانتیں تواتر سے ہو رہی ہیں یہ تو عدالتوں کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں وہ جس طرح سے چاہے اختیارات کو استعمال کریں لیکن رفرنسز عدالتوں میں زیرگور ہے زمانت تو ایک ٹمپریری ریلیف ہے نیب لاہور کی کارکردگی کا جہازہ لیں تو نیب لاہور کی جو ریکوری ہے وہ 36.333 36 بلین ہے نیب کراچی نے اس وقت تک 50 بلین کی ریکوری کی KPK کی نیب نے 0.363 بلین کی ریکوری بھی تک کی ہے جو کہ حکومت کے خزانے میں جم ہو گئی ہے اسی طرح بلوچستان جو رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اس نے اس وقت تک 0.646 بلین کی ریکوری کی ہے اور یہ بھی حکومت کے خزانے میں جم ہو گئی ہے نیب راونپنڈی نے 80 بلین کی ریکوری کی سکھر کی جو ریکوری ہے وہ 2.899 بلین نیب ملتان نے 8.226 بلین کی ریکوری کی جب سے نیب وجود میں آیا ہے اس وقت سے اب تک 328 بلین کی ریکوری ہو چکی ہے جو ہمارے بجٹ سے بہت زیادہ ہے میں تعریف نہیں کر رہا بلکہ یہ تعریف پر ڈاٹ نے امنسٹی انٹرنیشنل نے ورڈ اکنامک فورم نے یہ سب انہوں نے بھی کی ہے صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کام بہت بہتر کیا بلکہ ہمارے کام کی بہتری کی توصیف اور اس کو اکناریج تمام باہر کی اداروں نے کیا ایٹی چیئرمین صاحب کو ڈھونڈ کے نکالا اور ان سے گزارشی کے آپ نیرسی ایٹھ ڈیپٹی چیئرمین نیب ان کی جو تفتیش کی سکل ہیں ان کی وجہ سے بھی کام بہتر ہے ہر انویسٹیگیشن ریپورٹ کو یہ لیکھتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے بہتر سے بہترین بنانے کی اس کو کوشش کرتے ہیں اب جزائر شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے یہ ایٹی جی آپ سے ان کی انہوں نے ہمیشہ بہت میند کی ہے اور یہ بہت تجرباکار ہے مجھ سے لیب میں یہ بہت زیادہ سینئر ہیں ان کی جو آرہا ہے ان کو امیت دیتے ہیں اور ان کی دیانت میں قابلیت میں لیاقت میں امانت میں ذہانت میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں کئی نئے اصحاب کو ہم نے لیب میں پرسیکشن برانچ پر رکھا جس میں بھروانہ صاحب شامل ہیں اور روانہ صاحب ایک بہت قابل وکیل ہیں بہت تجرباکار وکیل ہیں ان کی آمد سے آپ یہ سمجھیں کہ نیب کو نیا اور تازہ خون ملا ہے نیر عزی صاحب بیٹھے ہوئے لیکن وہ بلکہ نیر عزی صاحب کو دیکھ کر مجھے ایک شیر آگیا اتفاق سے شیر میرا اپنے ہی ہے کہ ناکامی عشق میں میرا کوئی قصور نہیں ناکامی عشق میں میرا کوئی قصور نہیں پرندہ تھا موسمی وہ ٹھکانہ آبدہ گیا نیر صاحب اپنا ایک دوسرا ٹھکانہ تلاش کر رہے ہیں ہم نے تو پھر بھی نو کہا تھا کہ آپ سیکنڈ تھاٹ دے لیں اچھے ٹھکانے بار بار نہیں ملتے اور ایک دفعہ اگر نصیبوں سے پہ اچھی چیز مل جائے تو میرا خیاد ہے کہ اس کو اگر آپ سینے سے نہیں رگا سکتے تو ڈسکارڈ نہیں چاہی